مرشد کامل اور ایک اچھا فیڈ بیک دیا اور دوبارہ آپ کے سامنے آنے کا مقصد یہ تھا کہ وہی جو دوست احباب ہیں ان کے بہت سارے میسیجز ایسے تھے کہ جن میں ان کی ایک ریکویسٹ آئی کہ میں ایک اور بھی پروگرام کروں لیکن اس زفعہ یہ پروگرام یقیناً کرونا پہ نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے ایک ایسے معاشرتی پہلو پہ ہے ایک ہماری سوشل پرابلم پہ ہے جو میں آپ لوگوں سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ ہم ایک مشکل وقت سے گزر رہے ہیں ایک عالمی وبا جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے ہزاروں لوگ موت کا شکار ہو چکے ہیں لاکھوں لوگ اس بیماری کا شکار ہو چکے ہیں ایسے مشکل وقت میں بعض ممالک جو ہیں انہوں نے اس وبا کو تھرڈ وارڈ ورلڈ وارڈ ڈیکلیئر کر دیا ہے ان کے مطابق جو تیسری جنگ عظیم اگر وہ بھی ہو جاتی تو شاید اس سے اتنی تباہی ایکانومیز کو نہ آتی جتنی کہ اس کرونا وبا کی وجہ سے ہے اس کرونا وبا نے پوری دنیا کے اندر جو معاشی حالات ہیں وہ ابتر کر دیئے ہیں ہمیں جو نظر آ رہا ہے اگر دنیا دو مہینے تین مہینے میں اس وبا سے باہر بھی نکل آتی ہے تو میرا خیال ہے کہ اسے ایک لمبا عرصہ لگ جائے گا دوبارہ پہلے والی حالت میں آنے کے لئے میرا تو خیال ہے شاید کئی سال لگ جائیں دوبارہ سے ایکنومیکلی سٹیرز کو اتنا ہی مضبوط ہونے کے لئے خیال یہ تو ایک مسئلہ ہم سب کے ساتھ درپیش ہے جو اصل بات میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا اس مشکل وقت میں ہمیں جس بات کا احساس ہونا چاہیے وہ لوگ ہیں جو بڑے غریب ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی غربت کا رونا رو بھی نہیں سکتے کسی سے شکایت بھی نہیں کر سکتے اور میرا خیال ہے یہ وہی وقت ہے کہ جس میں صاحب حسیت جو لوگ ہیں ان کو اپنا ایک کردار ادا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع فراہم کیا ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسا موقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کر دیا ہے کہ ہمارے سوفٹ ویئر میں جو جو تبدیلیاں آ چکی ہیں حالات بدلتے حالات کے ساتھ ہمارے اندر بہت سارے پرابلمز آ گئے ہم نے اپنے آپ کو سوشلی مورلی ریلیجیسلی بڑا تبدیل کر لیا تو میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ سے ایک موقع فراہم کر دیا ہے فیکٹری سیٹنگز پہ جانے کا ہمارا سوفٹ ویئر دوبارہ سے ری سیٹ کرنے کا اور وہ اپنا سوفٹ ویئر ہم کیسے ری سیٹ کر سکتے ہیں یقیناً ان لوگوں کی مدد کر کے جو اس وقت مجبور حالات سے گزر رہے ہیں جن کے لیے یا جن کے پاس کھانے کو اس وقت کچھ نہیں ہے اور میرا خیال ہے کہ وائرس سے زیادہ انہیں خطرہ بھوک سے ہے اور ایسے لوگ میرا خیال ہے وائرس سے اتنے مریں گے بھی نہیں جتنے شاید بھوک سے مر جائیں تو بھائیو اور دوستو یہی وہ وقت ہے کہ ہمیں ان لوگوں کی مدد کے لیے آگے آنا چاہیے لیکن جب ہم مدد کا جذبہ آگے لے کے آتے ہیں تو آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے اور یہ وہی ریکویسٹ ہے جو میرے بہت سارے دوستوں نے مجھے کہا کہ میں آپ سب سے شیئر کروں کیونکہ سوشل میڈیا ایک ایسا فورم ہے کہ اس پہ کہی ہوئی بات سب تک پہنچ جاتی ہے تو میں آپ سے دلی طور پہ التجا کرتا ہوں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہیں اپنے اردگرد اگر مجبور لوگوں کو دیکھتے ہیں بے سہارا لوگوں کو دیکھتے ہیں بھوکے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو میرا خیال ہے یہی ایک موقع ہے ان کی مدد کرنے کا آئیں ہم آگے آتے ہیں لیکن اس مدد کے اندر جس بات کا آپ کو خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ کائنڈی جب بھی ان لوگوں کی مدد کریں جب بھی آپ ان کو کوئی چیز مہیا کرتے ہیں آپ ان کو مالی امداد کر رہی ہوں یا آپ ان کو کوئی کھانے والی چیز دے رہے ہوں تو خدارہ اپنا موبائل اپنا کیمرہ گھر رکھے آئیے کیونکہ میرا خیال ہے کہ ان میں سے نوے سے پچانوے فیصد وہ لوگ ہیں وہ سفید پوچھ لوگ ہیں کہ جب ایسے لوگوں کو آپ ان کی مالی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا آپ ان کو کھانا دیتے ہیں تو جب وہ کیمرہ یا موبائل دیکھتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ وہ تھوڑا سا اشتناب کرتے ہیں وہ کیمرہ کو فیس نہیں کر پاتے آپ خود ہی سوچئے ہر انسان کی ایک سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے انا ہوتی ہے آپ لوگوں کے بھی ہیں کیا آپ یہ پسند کریں گے اللہ نہ کرے کہ آپ پہ کبھی ایسی مشکل آ جائے کوئی آپ کی مدد کرے تو کیا آپ چاہیں گے کہ جب وہ آپ کی مالی امداد کر رہا ہے وہ آپ کو کھانے کے لیے کچھ دے رہا ہے تو ساری دنیا آپ کو دیکھیں وہ چیز لیتے ہوئے یقین ان کسی کا بھی دل نہیں کرتا سیلف رسپیکٹ ہے نا میرے اندر بھی ہے آپ لوگوں میں بھی ہے تو آپ سے یہی ریکویسٹ کرنی ہے دیکھئے کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو میں آپ سے ڈسکرس کرنا چاہ رہا ہوں پہلی چیز کہ جس طرح سے ہم ان کی مالی امداد کر رہے ہیں ایک تو وہ غلط ہے کس طرح بہت ساری انجیوز ہیں بہت سارے اور ادارے ہیں وہ پیسے ہی کٹھے کرتے ہیں کن کے لیے ان غریبوں کے لیے آپ امداد کر بھی دیتے ہیں آپ بڑے بڑے ڈونیشنز دے بھی دیتے ہیں لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ وہ پیسے ہی ان کو مل رہے ہیں جن کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے کیا وہ ان تک پہنچ رہے ہیں اور پھر اگر پہنچ بھی رہے ہیں وہ اس حالت میں پہنچیں کہ ایک لائن میں کھڑا ہو کے ایک ہوا کی بیٹی کو پولیس والے سے ڈنڈے کھانے پڑے تھپڑ کھانے پڑے تو جب وہ ہی اس کی وہ ویڈیو ٹی وی پہ چلے اس کے بیٹے دیکھیں اس کے رشتدار دیکھیں تو ان کے دل پہ کیا گزرے گی اگر فرض کریں کہ وہ عورت آپ کی بہن آپ کی ماں ہے تو آپ کے دل پہ کیا گزرے گی کیا برداشت کریں گے پیچھے دیکھئے کہ ایسا ہی ایک واقعہ جو سوشل میڈیا پہ پڑھنے میں آ رہا ہے کہ ظاہرہ لاؤگ ڈاؤن کی کنڈیشن چل رہی ہے پولیس والوں نے ایک بیٹے کو اور اس کے باپ کو کان پکڑنے کا کہا تو بھائی یہ ایسے کام آپ دیکھیں وہ بھی انسان ہے ٹھیک ہے سلاح ایسی ہونی چاہیے کہ جو کسی کو گراہ نہ گزرے بری نہ لگے ایک بیٹے کے سامنے باپ کو کان پکڑائیں گے تو کیا اس کی غیرت نہیں جاگے گی تو یہی باتیں ہیں جو میں کچھ آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ معاشرے کے اندر یہ تبدیلیاں لانا بڑا ضروری ہے یہی وہ کام ہے جو ہمیں تباہی کی طرف لے گئے ہیں اور یہی وہ تباہی کون لے کے آئے کرونا وائرس لے کے آیا ہے تو میں آپ سے بڑی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا رہا لوگوں کی مدد کیلئے ضرور نکلئے اور خاص طور پر میں ان لوگوں سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں ہمارے معاشرے کے اندر دیکھئے بڑے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے دس دس حج کی ہوں گے بیس بیس عمرے کی ہوں گے ٹھیک ہے ضرور کریں اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ حقوق اللہ سے پہلے حقوق العباد آتے ہیں آپ کے اس حج اور اس عمرے کا کوئی فائدہ نہیں کہ آج آپ کا ہمسایہ جو ہے وہ بھوک سے تڑپ رہا ہے اس کے بچوں کے پاس کھانے کے لئے کچھ نہیں ہے اور وہ آپ کا مو دیکھ رہے ہیں کیا اس وقت میں اگر آپ حج کر لیتے ہیں ان پیسوں سے جن سے آپ اس عمرے کی مدد کر سکتے ہیں یا آپ عمرے کے لئے چلے جاتے ہیں تو کیا آپ نے حقوق العباد پورے کیے جب آپ لوگ حقوق العباد پورے نہیں کرتے تو اللہ جو ہے اسے حقوق اللہ سے کوئی فائدہ آپ کو نہیں ہوگا اسے وہ آپ کے حقوق اللہ بھی نہیں چاہیے تو آپ سے گزارش ہے کہ آئیے یہ ایک ایسا موقع ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں اپنی سیٹنگز کو دوبارہ سے ری سیٹ موڈ پہ لے جانے کے لئے اکٹھا کر لیا ہے آئیے یہی پیسے جو ہم نے عمرے پہ لگانے ہیں ہم نے حج پہ لگانے ہیں وہی عمرہ جو ڈیڑھ لاکھ اور پانچ لاکھ کا جو آپ نے حج کرنا ہے اسی سے راشن خریدی ہے اور ڈونڈ لیجئے ان لوگوں کو جو آپ کے محلے میں ہیں دیکھئے ہر صاحبہ حصیت بندہ جو ہوتا ہے نا جس محلے میں وہ رہتا ہے اس سے پتا ہوتا ہے کہ کون کون سے لوگ مجبور ہیں کون سے غریب لوگ ہیں اس کے محلے میں اگر اس محلے میں سوگر آنے ہیں اگر دس وہاں پہ ایسے حضرات رہتے ہیں جن کو مدد کی ضرورت ہے تو میرے بھائی ایسا کیجئے کہ یہ موقع ضائع مت کیجئے آپ کو حج سے زیادہ ثواب ملے گا آپ کو عمرے سے زیادہ ثواب ملے گا اور ایک اور مہربانی کیجئے گا کہ جب آپ لوگوں کی مدد کریں ان کو راشن خرید کے دیں یا ان کی ویسے مالی مدد کریں تو خدا رہا اپنا کیمرہ اور اپنا موبائل گھر چھوڑ کے جائیے گا ہو سکتا ہے کہ اس کی جو انا ہے اس کی جو سیلف رسپیکٹ ہے اسے اس چیز کی اجازت نہ دیں کہ وہ آپ سے وہ ساری چیزیں لیں تو یہی ایک میں آپ سے التجاہ کرنا چاہ رہا تھا دیکھئے ہم دیکھتے ہیں کہ یورپ کے اندر بہت امیر لوگ ہیں بل گیٹس کو دیکھ لیجیے جیک ماں کو دیکھ لیجیے رونالڈو کو دیکھ لیجیے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی دولت کا اسی فیصد یا اس سے زیادہ بھی چیریٹیز میں دے دیتے ہیں یہ بھی تو انسان ہے نا کیا کرنا ہے پیسہ سارا یہاں پہ اپنے اپنے ساتھ رکھے ساتھ تو نہیں لے جاؤگے مر جانا ہے تو یہ سارا پیسہ یہی پہ رہ جانا ہے یہ آپ کے ساتھ نہیں جائے گا آپ کے ساتھ جو چیز جانی ہے وہ آپ کے نیک اور اچھے عمال ہیں تو میرا خیال ہے یہ وقت آ گیا ہے کہ آپ وہ نیک اور اچھے عمال جو ہے ان کو کما لیجیے وہ کمائی بھی کر لیجیے بڑا پیسہ کما لیا بڑا پیسہ بنا لیا اب اسی پیسے کا تھوڑا سا حصہ صرف پانچ یا دس فیصد جوہے لوگوں پر لگا دیجیے میرے بھائی خود ڈونڈیے بجائے کسی انجیو کو پیسے دینے کے کسی اور گروپ کو پیسے دینے کے آپ خود ڈونڈ لیجیے ہر محلے میں جو آٹھ دس لوگ ہیں اگر آپ ان کی مدد کرنا شروع کر دیں تو میرا خیال ہے یہ ایک زیادہ اچھا طریقہ ہے یہ ایک زیادہ بہتر طریقہ ہے اور پھر میری آخر پر ایک اور ریکویسٹ ہے کہ آج کال ہم جس سمارٹ ایج کے اندر رہ رہے ہیں بہت سارے طریقے ہیں میں ایک طرف سے بہت اپنی حکومت کو بھی کہ انہوں نے ایک بڑا اچھا پروگرام شروع کیا ایک پیکج اناؤنس کیا کہ جو ایسی فاملیز ہیں جو غریب ہیں ان کے لیے بارہ ہزار روپے اناؤنس تو کر دیئے لیکن میری ان سے ایک اور ریکویسٹ ہے دیکھیں جی آپ کے پاس سمارٹ ایج کے اندر بڑے سمارٹ طریقے ہیں جب آپ نے ٹیکس کلیکٹ کرنے ہوتے ہیں تو آپ کے پاس ایک پورا ڈیٹا ہوتا ہے نادرہ کے پاس پورا ڈیٹا ہے ہر فیملی کا ڈیٹا ہے اس کے بعد جو بینکس اکاؤنٹس ہوتے ہیں اس میں سارا ڈیٹا ہوتا ہے اور میرا خیال ہے کہ ہم اس سے سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں ہر فیملی کے بارے میں پھر سب سے بڑی بات ہماری یونین کانسل کس دن کام آئیں گی ہر محلے کے اندر جو نادار لوگ ہیں جو غریب لوگ ہیں ان کے پاس سارا ریکارڈ ہوتا ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے آپ نے اتنا اچھا کام کیا ہے تو ایک چھوٹا سا اچھا کام اور کر لیجئے کہ یہ جو پیسے لوگوں کو دیے جا رہے ہیں اگر یہ ان کے گھر تک چلے جائیں جیسے آپ دیکھئے ہمارے پاس بہت ساری کوریئر کامپنیز ہیں یہ کوریئر کامپنیز بہت ساری اور بھی آپ دیکھئے ہماری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ لوگوں کے گھر کی دہلیز پر جا کے پہنچا رہے ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے یہ بارہ ہزار بھی ہم ان کے گھر کی دہلیز تک پہنچا سکتے ہیں اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ابھی بھی آپ کے پاس سارا ڈیٹا ہے آپ کے پاس سارا ریکارڈ ہے تو بجائے ہم ان لوگوں کو مجموع کی شکل میں اکٹھا کریں جہاں پہ کرونا پھیلنے کے اور چانسز زیادہ ہوں گے بجائے ان کے جو پولیس ان کی تظلیل کریں ہماری ماں کو بہنوں کو ڈنڈے ماریں انہیں تھپڑ ماریں جو کہ ہمیں بلکل قبول نہیں ہے گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ جو اتنا اچھا کام اس نے غریبوں کی مدد کا تحیہ جو اٹھایا ہے تو ایک تھوڑا سا اور بھی یہ کام کر لیں کہ وہی سمارٹ میتھڈز استعمال کرتے ہوئے اپنے اداروں کو استعمال کرتے ہوئے ان لوگوں کو بھی ڈھونڈ لیں اور جو کوریئر کامپنیز ہیں یہ اور کوئی میتھڈ ایسا رکھ لیجئے کہ ان کی دہلیز پہ وہ بارہ ہزار چلا جائے نہ کہ وہ بیچارے جو ہیں وہ لمبی لمبی کتاروں میں کھڑے ہوں بیمار ہو جائے ان کو بھی کرونا وائرس لگ جائے تو اس سے پہلے کہ ہم مزید نقصان کی طرف جائیں میں سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں ان لوگوں سے بھی جن کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ وسائل دی ہیں بے پناہ دولت دی ہیں وہ اپنے طور پر وہ محلے دار وہ لوگ جو ان کے اردگرد ہیں اپنے کیمرے اور اپنے موبائلز گھر پہ رکھ کے ان کی مدد کیجئے اور دل کھول کے دیجئے انشاءاللہ آپ دیکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ کو اور بڑی دولت دے گا ابھی بھی تو اسی کا سارا مال ہے اسی کی دولت ہے اسی نے آپ کو دیئے وہ جب چاہے آپ سے چھین لیں تو آپ ایک دفعہ دیکھے دیکھئے ملٹیپلائی ہو کے آئے گا اور میری اپنی حکومت سے بھی اپیل ہے کہ آپ نے بھی بڑا اچھا کام کیا کہ آپ نے ایک پیکیج اناؤنس کیا لیکن صرف اتنی سی گزارش ہے کہ اس کا طریقہ کار چینج کر دیجئے میرا خیال ہے کہ اگر وہ بارہ ہزار ہر گھر پہ ہر دہلیس پہ پہنچ جائے ایک تو کیا ہوگا کہ لوگوں کی جو عزت نفس ہے ان کی جو سیلف رسپیکٹ ہے وہ بھی مجرون ہی ہوگی ان کی عزت بھی بچ جائے گی اور ان کی مدد بھی ہو جائے گی یہ میرا اب تک ایک پیغام تھا اور میں امید کرتا ہوں کہ اس پیغام کے بعد میرے وہ دوست احباب جن کو اللہ نے بے پناہ دے رکھا ہے وہ اس پہ عمل کریں گے اور میں چاہتا ہوں کہ میری یہ بات حکومت تک بھی پہنچ جائے موسیقی 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 موسیقی